چودہ سو برس گزر جانے کے باوجود آج بھی سیدو چوہدہ حضرت امام حسین کا غم دنیا بھر میں اسی طرح منائے جاتا ہے جیسے کل ہی کا واقعہ ہو کراچی کے علاقے بھینپورا میں نیپر روڈ پر واقعے ایک سو باہتر برس قدیم بشارتی امام بارگاہ بارہ امام میں بھی مجالی سیزہ برپا کی جا رہی ہیں قدیم امام بارگاہ کے نگران سید اجاز حسین شاہ کے مطابق کراچی میں عزداری کے ابتدا ہی امام بارگاہ بارہ امام سے ہوئی شہر سے بار تھا پہلے تو اس کو بار والی امام بارگاہ کہتے تھے تو وہ بعد میں بارہ امام نام پڑ گیا اس کا بارہ امام کراچی کا پہلا اور قدیمی ہونے کے ساتھ بشارتی امام بارگاہ بھی ہے جس کی بشارت تقریبا دو سو برس قبل کرم علی تالپور اور مرزا قلیج بیک کے دور میں موجودہ نگران کے جد امجد چھتن شاہ کو ہوئی تھی اسی کے ساتھ یہاں حضرت علی ازگر علیہ السلام کے جھولے اور نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدیمی بشارتی روزہ مبارک کی شبیح بھی ہے جس کے کاریگر کو شبیح بنانے کے لیے خصوصی طور پر کربلا لے جائے گیا تھا محرم الحرام میں یہاں ہر مذہب و مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد حاضری دیتے ہیں بارہ امام کے آہاتے میں ایک مسجد سات ازہ خانے مولا عباس کی چوکی اور حکومت شام کی جانب سے دی جانے والی حضرت بی بی فضا کی ذریع مبارک کی شبیح کے علاوہ تقریباً ڈیڑھ سو خاندان بھی آباد ہیں جن میں شیعہ اسنا شہری سمیت اہل سنت سندھی بلوچی اور بنگالی خاندان بھی شامل ہیں مکینوں کا کہنا ہے کہ وہ یہاں کئی برسوں سے آباد ہیں اور مل کر غم حسین مناتے ہیں ہماری تو پیدائش یہاں کی ہے میرا خود کا تعلق اہل سنت سے ہے دونوں جو ہے وہ ایک کنوے کی طرح ایک خاندان کی طرح رہا ہے واقعہ کربلا ہماری پوری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے اور سید الشہدہ حضرت امام حسین کی تعلیمات پر عمل کر کے بارہ امام کی طرح پوری دنیا کو اتحاد بین المسلمین کا عملی نمونہ بنایا جا سکتا ہے کیمرمن حسنین بلگرامی کے ساتھ محمد محسن دنیا نیوز کراچی